ہندو دھارت بہت پرانا ہے تو باہر سے آئے ہوں گے دس بیس بات اس لئے سب ہندو سے ایک قرارت ہوئے ہیں مسلمان ہندوستان میں جو مسلمان ہیں یہ دراصل پہلے ہندو تھے آج یہ چرچہ کیوں کہ ہماری ہسٹری کیا رہی جگرافی کیا رہا ہو سکتا ہے کوئی بندر وندر ان کو پروجوں میں مل جائے اور اسلام تو بہت باگ میں آ رہا ہے غلام نبی آزاد کا یہ بیان اب سرکھیوں میں ہے کشمیر میں ریلی کو سمبوتھت کر رہے غلام نبی آزاد نہیں ایسی باتیں کہیں اسلام تو آیا ہے یہ بندرہ سو سال پہلے ہندو دھارت بہت پرانا ہے تو باہر سے آئے ہوں گے دس بیس وہ جب مغلوں کی وقت میں ان کی فوج میں تھے بات اس لئے سب ہندو سے ایک قرارت ہوئے ہیں مسلمان ہندوستان میں آج کی مثال ہماری کشمیر میں کشمیر میں قوم تھا چھ سو سال پہلے مسلمان سب کشمیر پڑھ لکھے سب وہی اسلام کر لے تو میں نے کہا سب اسی دھرم میں پیدا ہو راجبوتھ رحمان دلی کشمیری گجر ملکی سب نے اس گھر کو بنانا یہ ہمارا گھر غلام نبی آزاد کی اس بیان سے بوال مشنا لازمی تھا جب مکشمیر کے پروہ مخمنتری محبوبہ مفتی نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا آزاد صاحب کتنا پیچھے چلے گئے اور ان کو کیا نالج ہے اپنے جو ان کے پروہج رہے ہیں ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں مگر میں ان کو ضرور سلا دوں گی کہ اگر وہ پیچھے جانا چاہتے ہیں تو پیچھے چلے جائے ہو سکتا ہے کوئی بندر وندر ان کو پروہجوں میں مل جائے تو جو غلام نبی آزاد جی نے بیان دیا ہے وہ سج بولا ہے انہوں نے کہ اس دیس میں مسلمان جو باہر سے آیا تو وہی تھے باقی تو جو ہیں سب پراورتی طرح آئے گئے بلکوروہ کھڑ کو اسلام سکار کرائے گیا تھا وہ ایک الگ سمیہ کی پرستیتی رہی ہوگی اس سمیہ جن لوگوں نے سنگرس کیا کشت سہا اور اپنا دھرم نہیں بدلا وہ ایک الگ وہی اب بھوپور ہے اور باقی جو ہیں وہ بھوپور ہیں غلام نبی آزاد کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر بھی ترہ ترہ کی کمنٹس دیکھنے کو ملے کسی نے کاغذ ملنے کی بات کہی تو کسی نے مانا بتا کی بات کہی کہ ہندوستان میں سب سے پہلا جو مذہب آئے آنے والا اور بڑی تعداد میں تھا وہ بذش تھے اس کے بعد میں سناتنی اور آریان تھے یہ مذہب ہندوستان کے قدیم مذہب ہیں اور اسلام تو بہت باق میں آیا جو غیر مسلم تھے بدشت، آریان، سناتن درمی، وقرہ بغیرہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا کسی سے جبنین اسلام قبول نہیں کرائے گیا بتا دی دشکوں سے کانگرس کے ساتھ جڑے رہنے والے غلام نبی آزاد نے اب جمہو کشمیر میں اپنی نئی پارٹی ڈی پی اے پی بنا لی ہے اور گھاٹی کے ڈوڑا میں آوی جت ایک ریلی میں غلام نبی کر دیا یہ بھاشن اب خوب سرکھیوں میں ہے موسیقی موسیقی